ہماری تو ایکچوال جبان جو ہے گر مکھی ہے جی جی پجھے پتا ہے ہاں جی گر مکھی ہے اچھا جب آپ پاکستان آتے ہیں آپ کیسا لگتا ہے بہت اچھا ودیہ لگتا ہے ادھر ہمارے بجرگ ہیں ہمارے ادھر ننکانہ صاحب ہیں آئے گرو ادھر بہت اچھا لگتا ہے جب من کو بہت شانتی ملتی ہے جب ہندوستان میں بہت شانتی ملتی ہے ہندوستان میری بات سنیں آپ کیونکہ پروگرام کا ٹائم کم ہے ہندوستان ایک سیکلور سٹیٹ ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مذہب کا آدمی بڑے اتمنال سے ہندوستان میں رہ سا ہے جرور جرور رہتا ہے آپ لوگ خود پریشان ہیں جو آپ ہندوستان کا ایک حصہ ہے دکھیں جی سارا آپ کا جو ایگری کلچر ٹرانسپورٹ یہ سب آپ لوگ کے ہاتھ میں ہیں اس کے بعد باوجود آپ لوگ اتنے پریشان ہیں تو جو لوگ جو صرف نوکریہ کرتے ہیں برازمتیں کرتے ہیں دفتر جاتے ہیں واپس آتے ہیں جن کے تعلق جو ہندو نہیں ہیں وہ کتے پریشان ہوں گے دیکھیں جی جب ہم اس طرح کا کانبرسیشن کریں گے تو بات بہت دیر تک بھیتر چلی جائے گی جی اور پھر بہت سارے کاتے کھڑے ہو جائیں گے پھر بات چیت کے جو پیس کا ٹاکنگ ہے یہ ویسی ختم ہو جائے گی جی چھڑو تسی گل کرو پیار دی گل کرو تاڑی فیلمان دی ساڑی فیلمانو بیکھو تسی تھاٹی فیلمان جڑی ہے آپ کے جو فلم انڈسٹری میں جو ایرویں ہیں وہ تو بہت چنگی ہیں لیکن آپ کی فلمیں جو آئے وہ جرہ لو کلاس ہیں ہماری ودیہ ہوتی ہے فلم بہت بری فلمیں ہوتی ہیں آپ کی نہیں دیکھیں سب فلم نہیں بری ہوتی دیکھیں آپ لوگوں کے یہاں کپڑے آپ کیاں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ اس کا زوال ہو رہا ہے ہندوستان کی ٹیکسٹائل جوال کا کیا مطلب جی فال فال جیسے فال آف دی رومان امپائر وہی ہے ہاں جی کیونکہ جتنی ہیروینز ہیں اگر ہندوستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری اوپر جاتی تو پورے کپڑے پہنتی نہیں جی نہیں فیر میں تھوڑا سا آپ سے ادھر وہ کرتا ہوں وہ اتھرے کم کپڑے پہنتی ہیں نہیں نہیں کہ لگتا ہے کہ انڈسٹری میں ٹیکسٹائل ہے ہی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہے جی آپ کسی بات کر رہے ہیں آپ تنی بات کا جواب دیکھ گلیمر گلیمر ہے جی لانت اس گلیمر پہ کس گلیمر پہ لانت پیجتے ہیں آپ کہ کسی غیر لڑکی کا جسم دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں اب اگر ایک کسی کے پاس اگر اچھی جسم ہے سارے یہ گھر کے اندر میں نے آپ کے دکھا برمان آنے کی گل نہیں ہے سارے ہندوستانی فیلم دیکھتے ہیں سارے پاکستانی ہندوستانی چینل دیکھتے ہیں اور جب ہی بھی آپ کہتے ہیں کہ کپڑے چھوٹے ہیں کھراب ہیں تو اسے کیوں تک دے ہو شاروک خان کو انڈیا میں اتنے لوگ نہیں جانتے جتنے آپ کے پاکستان میں جانتے ہیں عشوریا کو انڈیا میں نہیں لوگ جانتے تھاڑے پاکستانے جنے نے چھٹو جی کوئی اور گل کرو پیس دی ابران خان کو جتنے لوگ پاکستان میں جانتے ہیں اس سیدہ ہندوستان میں جانتے ہیں جی چند چند لوگوں کو تو بہت جانتے ہیں جی میڈم نور جہاں کو پہت جانتے ہیں اور جی شریف میتی حسن کو پہت جانتے ہیں آپ کے کافی لوگوں کو جانتے ہیں ادھر بلکل آپ کو بھی جانتے ہیں نی مجھے کیا جانتے ہیں مجھے چھوڑے ہیں میں تو آپ کو جانتا ہوں نہیں آپ کو پڑے لکھے جانتے ہیں کتنے پڑے لکھے ہوں گے ہندوستان میں ہندوستان میں ریٹ آف لٹرسی جو ہے کرالا میں اگر آپ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ ہے ہمارے ریٹ آف لٹرسی آپ کے پاکستان میں شما کا ساتھ میں کہتا ہوں آہ سیونٹین پرسنٹ ریٹ آف لٹرسی ہے یہ آپ سے کس نے کہا ہے آپ کی گورنمنٹ کے سرکاری لوگوں نے کہا ہے بلکل غلط ہے تین پرسنٹ اس کے اندر وہ لوگ ہیں یہ سونی اور زی ٹی لی کا پرویڈ رہے ہیں نہیں جی نہیں 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 دیکھیں پھر میرا خیال ہے ٹاپک ختم کر دیں اس لیے کہ اب بات جو ہے ایک سوال کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس ہاں جی جرور بھارت میں آپ خوش ہیں جنگا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے بھارت میں خوش ہیں مجھے اپنے ملک واپس جانا ہے بھارت جانا ہے بیدیس دیس میں نہیں نہیں آپ بات اور کر رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بھارت میں خوش ہیں ہاں جی ہاں خوش ہیں کیوں خوش ہیں اس لیے کہ ہم پاکستان میں ہیں ہاں جی اس لیے خوش ہیں کیا آپ بھارت میں خوش ہیں ہاں remote کیونکہ آپ کو بھارت واپس جانا ہے ہاں جی کوئی پکام شکام دے سکتے ہیں please ہاں جی میں ایک پکام دیتا ہوں لیکن چونکہ ہمارے آپ غیر شادہ شدہ ہیں ہاں جی شادی نہیں ہوئی آپ کی نہیں جی شادی نہیں پاکستان ہم لوگ جو اپنی زبان میں پیغام کوئی دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں نہیں جی نہیں پاکستان ہم دیتے ہیں میسیج ایک میسیج دیتے ہیں پیسیس کا میسیج پلیز ہمارے کلچر میں میوزک کا جو ہے بڑا وہ ہے کانٹریبیوشن ہے رچنس ہے بہت تو میں میوزک میں اگر دے دوں آپ کو کوئی اطرحہ پلیز بلکل لوگ جی ستھری اکال میں جی ہندوستان اور پاکستان کے سجن اور سجنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لڑائی چکڑا مارکٹائی نفرت ایس سلوشن نہیں ہے میرا بگام ہے اپنے انڈیا کے پلیٹ فارم سے کبھی ہوتی نہیں ہے جس کی ہار وہ ہے پیار وہ تو ہے پیار کبھی ہوتی نہیں ہے جس کی ہار وہ ہے پیار وہ تو ہے پیار میرے مہمان کے آواز بہت اچھی ہے بہت سور میں گایا اور بہت دنوں بعد کسی ہندوستانی سے میں نے سور میں ایک گیس سنا باقی کسی کی ہاتھ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے دل میں پیار ہو پیار ہی جیت ہے پیار ہی سنگیت ہے اور ہماری رید بھی پیار ہے انشاءاللہ دوستی قدم جو ہم لوگوں نے آپس میں پڑھایا ہے وہ اور آگے جائے گا بطن سے دو لیکن پھر بھی اپنوں کے پاس خوشیاں اور محبتیں باتیں اپنے پیاروں کے ذات پچھلے دن سالوں سے آپ کی محبتوں میں شریک سہولت بزار اب لا رہا ہے ایک نئی سہولت جی ہاں سالگی رگا کے ایک ہو یا پھر شادی کا مکمل جیہز ملت سے دور بیٹھ کر رہے ہیں اپنوں کے پاس آج ہی باتیں اپنی خوشیاں اپنوں کے ساتھ تو ابھی وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ سہولت بزار ٹار کام یا پھر ڈاؤنلوڈ کیجئے سہولت بزار ایپ بفرکت بزاری